اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے مشکل میں آپ دیکھیں گے کہ جب حریم غصے میں گھر آتے ہیں اس کی ماں کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور یہ تم کہاں گئی تھی تمہیں کچھ اندازہ ہے جو تم بغیر بتائے چلی گئے اگر تمہارے اببہ کو پتا چل گیا ہے تمہیں جان سے مار دیں گے تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم تم مجھے بتا کر ہی چلی جو اور مجھے پتا ہے کہ رات تم نے اپنے اببہ کا مبال تم نے ہی اٹھایا تھا جس پر حریم کہتی ہے کہ ہاں اٹھایا تھا کیونکہ میں جانا چاہتی تھی سمین کے پاس جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیوں لیکن سمین سے تمہارا کیا تعلق ہے حریم کہتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے میری زندگی برباد کیکے رکھ دی ہے میں اس سے زندہ نہیں چھوڑوں گی جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو کیا کہہ کے آئی ہو تم سمین کو جس پر حریم کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے یہ بات ان کے اس کے ماں کہتے ہیں تو اس میں تمہیں کیا پرابلم ہے اچھی بات ہے نا اگر شادی ہوگی ہے تو بھلا اس کی دشمنی کا تم سے کیا تعلق ہوئی جس پر حریم کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتی کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے جس نے اس سے شادی کی ہے نا وہ وہی ہے جسے میں آپ کرتی تھے اور اس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی حریم کی ماں کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو جس پر حریم کہتے ہیں کہ مجھے سمین نے دھوکہ دیا ہے اس نے جان پوچھ کر اپنا چکر چلا کے میرے محبت کو مجھ سے چینہ ہے اور میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گی جس پر حریم کی ماں کہتے ہیں کہ دیکھو اب جو کچھ بھی آؤ اسے ہونے دو اور تمہیں اس معاملے میں گزنے کے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتے کہ اس بات کے بینے کبھی تمہارے باقے کانوں میں پڑے اور گھر میں کوئی تماشا کھڑا ہو یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈے چھے لگے ہو تو لائک کر دیجئے گا ہمیں دیکھیں گے آنے والی دیکھیں گے آنے والی